بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جیہاں ناظرین میں ہوں محمد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا افشیل یوٹیوب چینل احمد حلٹیپس تو آج کی سٹوڈیو میں ابھی ہم ایک بہن کے سوال کا جواب دیں گے جن کا کہنا یہ تھا کہ اگر مسکیریج ہو جائے یعنی کہ اسکات عمل ہو جائے تو کتنے ٹائم بعد جو ہے وہ کنسیو کرنا چاہیے کیونکہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کو مسکیریجز ہو جاتے ہیں ان کی ریزن جو ہوتی ہے پارٹیکل ریزن جو ہوتی ہے وہ ابھی تک نہیں پتا چلتی کہ اس کی مین ریزن کیا ہوتی ہے اسکات عمل کی کہ اگر اسکات عمل ہو جائے تو کتنے ڈیوریشن کے بعد آپ کو کنسیو کرنا چاہیے تو ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے افشیل یوٹیوب چینل احمد حلٹیپس کو سبسکرائب نہیں کیا تو نیچے دیا گیا ریڈ کلر کا بٹن کلک کر لیں اور ساتھ ہی بیل کے آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ اس طرح کی نیکس ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے تو جی ہاں اب بات کر لیتے ہیں ہم کے اصل میں مسکیریج جو ہوتا ہے سائنٹیک فکلی طور پر ابھی تک جو ہے اس کی کنفرمیشن ریزن سامنے نہیں آئی لیکن سائنٹم ایسا ہوتا ہے کہ جو مسکیریجز ہوتے ہیں وہ زیادہ آپ کو اوور ڈوز مطلب کہ جس طرح سے آپ کہہ لیں کہ آپ کو زیادہ فاسٹ فوڈ یا کہ اس طرح کی جو موزر سے جو غزائیں ہیں وہ استعمال کرنے کے وجہ سے بھی آپ کو مسکیریج ہو سکتا ہے یعنی کہ کچھ ایسے فیروٹس ہوتے ہیں جن کو کھانے کی وجہ سے بھی آپ کو مسکیریج ہو سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ مسکیریج جو ہے کتنا ٹائم کے بعد آپ دوبارہ کنسیو کر سکتے ہیں اگر آپ کو ایک دفعہ مسکیریج ہو جاتا ہے تو موسلی جو ڈاکٹر حضرات ہوتے ہیں وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ تین ماہ تک جو ہے تین ماہ تک آپ کو کنسیو نہیں کرنا چاہئے اس کے بعد جو ہے آپ دوبارہ کنسیو کر سکتی ہیں کیونکہ جو پہلی پرگننسی ہوتی ہے اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ تقریباً تین ماہ تک رہتا ہے تو اس میں اس ڈیوریشن میں سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جو پہلے باری پرگننسی ہوتی ہے اس کے جو ایفیکٹس ہوتی ہیں اس سے باہر آ جاتی ہیں اور اس کے بعد جب آپ پرگننسی کے لیے کنسیو کرتی ہیں تو تب جا کر آپ بہ آسانی کنسیو کر سکتی ہیں اس میں ایسی کوئی سپیسفک ڈیوریشن نہیں ہے کہ آپ کو اتنا ٹائم جو ہے پروپرلی طور پر آپ کو کنسیو نہیں کرنا یہ جو کچھ ڈاکٹرز حضرات کا ایسا کہنا ہے کہ تقریباً آپ کو ایک سال تک کنسیو نہیں کرنا چاہیے تو یہ بالکل بھی غلط تاثر ہے کہ اگر آپ جو ہے ایک سال تک کنسیو کریں گے تو نہیں ہوگا آپ کو زیادہ سے زیادہ تین ماہ تک جو ہے اپنی باڈی باڈی کو ریس دینا چاہیے پریپیئر کرنا چاہیے ویری نیکسٹ جو آپ کی کنسیو ہے ویری نیکسٹ جو آپ کی پرگننسی ہے اس کے لیے تو یہ جو ہے انفرمیشن امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں نیچے کومنٹ کر کے اس حوالے سے اگر آپ کوئی بھی سوال آپ کے مائنڈ میں آتا ہے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ادر وائز میرا وارسپ نمبر دیا ہوئے آپ کومنٹ کر سکتے ہیں تھینکس و واشنگ آمدار ٹیپس